اشہد اللہ محمد الرسول اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو آج میں وزٹ کر رہا ہوں مدینہ تل منورہ جہاں پہ میں سٹیک کرنے والا ہوں مسکر بناہت ہوتل پہ چلے آئے مدینہ آئے ہیں تو سب سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درودہ سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جنت البقی کا وزٹ کر کے پھر اپنے ہوتل چلتے ہیں یہ رستہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے یہ زیارتوں سے بھرا پڑا ہے یہاں ہر ایک کے قدم پہ زیارت ہے جیسے کہ یہ جو کولم سامنے نظر آ رہا ہے ممبر کے لیفت سائٹ پہ یہ وہ کولم ہے جس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو ہے ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے اور بعد میں جو ہے ایدھر یہ کولم جب ہٹایا گیا اور یہاں پہ ممبر رکھا گیا تو تب اس کا نام جو ہے ہنانا پڑا تھا اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے جس پہ میں انشاءاللہ ایک سیپریڈ ویڈیو الائدہ سے بناوں گا اس کے علاوہ یہ جو سامنے کولمز ہیں جو کریاز الجنہ میں نظر آ رہے ہیں ہر ایک ایک کولم کی ایک ہسٹری ہے جیسے کہ لیفت سائٹ پہ یہ جو کولم ہے جیدھر ایرو میں نے دیا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے احادیث ہیں جس میں اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں کافی ذکر ہے چلیں آئیں روزار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں میں جا رہا ہوں جنت البقی میں یہ بلکل مسجد کی جو ہے ایسٹن سائٹ پہ ہے اور اس کے سامنے میں پہنچ گیا ہوں کفرستان کی دعا پڑھنے السلام علیکم جا اہلِ دیار محمدین اور مسلمین جلے آئیں چلتے ہیں اور یہاں کی زیارت کرتے ہیں جی یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے جو کہ کچھ قبریں ایک وال کے اندر ہیں یہ وہ ان شہدہ کی ہیں جو جنگ حراغ میں یامدینہ تل منورہ میں شہید ہوئے تھے اور یہ مبارک جو ہے ہر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ہے اور یہ جو قبریں بالکل جو ہے انٹرنس کے پاس ہیں یہ امام مالک ہے اور سامنے یہ گیٹ کے ساتھ یہ جو ایریا کلوز کیا ہوا ہے یہ قبریں ہیں اہلِ بیت کی جیسے کے خاص طور پر حضرت فاطمہ جیتلا عنہ کی اسلام علیکم جی میں ہوں فواد احمد اور آج میں موجود ہوں آپ کے ساتھ مدینہ تل مدورہ مسجد النفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آج جو ہے مسجد میں ابھی نماز وغیرہ پڑھی ہے آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ہوتل کا مسکل پلات اور یہ ہوتل جو ہے بالکل مسجد نفی کی جو فرنٹ سائیڈ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی ہے اور اس کی تھوڑے سے اس کے ساتھ جو لینڈ مرک ہے ایک تو اس کے سامنے وہ یہاں کا جو چھوٹا سا ہوسپیٹل ہے کیئر سینٹر ہے پور ہے ساتھ جو ہے بڑی زبردست قسم خجوروں کی جو ہے دکانے ہیں کوئی پان ساتھ اور پھلکر اس کے ساتھ جو ہے سو اس 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 جس اب ہاف منٹ واک روم بہت نیکیریس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے زبردست اور سب سے اچھی بات جو اس ہوتل کو یا کہلیں اس لینڈ کے جتنے بھی ہوتل کو اچھا بناتی ہے اور ایڈ ویلیو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو مسجد نبی کا بیو اپنے روم سے نظر آتا ہے جی تو اب میں نے یہاں پہ نماز عطا کی ہے صبح پجر کی اور اشرا کی اور اب چلتے ہیں ہوتل کی طرف اور وہاں پہ کرتے ہیں بریک پس بری فاس کا ٹائم جو ہے سکس ای ایم سے لے کے ٹین تھرٹی تک ہے آئیں اور جہاں کے ان کے بری فاس کی ورائیٹی چیک کرتے ہیں جو کہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے روم کے ساتھ یہ ہوتل کی انٹرنس بہت ہی خوبصورت ہے بہت وائیڈ انٹرنس ہے ایک خوبصورت ہی یہاں کی سٹنگ ہے اور ایک اپنی ہی اندر ایک اوت کی جو خوشبو اس ہوتل میں پھیلی ہوئی ہے بہت ہی زبردست تھا میں بریک پس کے لیے اس ٹائم مازنائن فلور پہ موجود ہوں یہ ان کا ڈائننگ ہال ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ساڑھے چھے میں سے لے کے دس بجے تک ہے اور ماشاءاللہ اس ٹائم جو ہے آٹھ ساڑھے ہٹ ہوئے ہیں کافی لوگ ہیں اور دس بجے جو ہے پھر وہ جمعہ کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو ٹائم اس لیمٹید اپر ٹائم مینیو جو ہے ان کا بریک پس کا بھی کافی ریچ ہے حالدی پھوٹس پہ ہیں پھوٹس ہیں سویٹس ہیں اس کے علاوہ ایکس ہیں کافی اور بھی چیزیں ہیں سالٹس ہیں اولپس ہیں چیز بہت ہی زیادہ قسم ہو گئی ہے چلے آئیں اور آپ کو میں جو ہے مینیو دکھاتا ہوں گائز ابھی ہم نے یہاں پہ بھوپے کیا ہے بلکہ ابھی کر رہے ہیں کارٹی رو ہیں ایوری بائٹ اس ٹیسٹی یہاں پہ کبتہ ہے آپ کے پاس پرائیڈ چکنز ہیں سیلمن ہے سیلرز بہترین ہے پھوٹس بہ شمار ہیں اوملٹ ہے پوری طریقے سے اورینٹل جہنا انہوں نے بکھیں بنایا ہوئے امس ہے جو کہ ناشتے میں یہاں سودریبیا میں ہوتا ہے ہم دلہ وہ یہاں موجود ہے موسیقی جی دوستو تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں کا جو فور بیٹ کا روم ہے اس کے ریویو کی طرف چلے آئیں اور ان کا روم ویزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے مسجد کا ویو بھی دیکھتے ہیں جی تو یہ روم کی انٹرنس پہ ہی ایکسیس کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے جس سے کارڈ سے روم کی انٹری ہوتی ہے اور یہاں کارڈ انٹر کر کے آپ یہاں پہ دو نوٹ ڈسٹرب اور کلین کے بٹن دھما سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے بہت ہی نیٹ اور کلین جو ہے ان کا باتھروم ہے اور یہاں پہ واش پیسر انٹولیٹریز وغیرہ سب ڈود پرش شیمپوز لوشنز ایوریتنگیز ایویلیبل اور یہ کبرٹ کے ساتھ ادھر ہی ہمارے پاس جہاں لوکر بھی موجود ہے جی تو یہ فرنٹ پہ ہمارے پاس جہاں لگی ہے ایل ای ڈی اور یہ ہے جی بیٹس جہاں پہ فور بیٹ روم تو کچھ سپیشیس خاص نہیں لگا مجھے بیٹس کافی کلوز کلوز ہے اور اگر بچے وغیرہ ہو تو ان کے پھرنے پرانے کے لیے جگہ جو ہے تھوڑی سی کم ہی لگی ہے لیکن لائٹنگ جو ہے بہت خوبصورت ہے بہت نیٹن کلین ہے اور ان کے میٹرس جو ہے کافی نرم تھے اور اچھے میٹرس تھے بیٹھنے کے لیے ایک سٹری یہ ٹیبل بھی بناوا ہے اور کچھ جو ہے چائے کافی کے لیے بھی یا انتظام ہے نیچے ریپیجریٹر جو ہے اس کی بھی پسیلٹی یہاں پہ موجود ہے کچھ جہاں پہ ایزی سوفا پیڈز وغیرہ بھی ہیں اور یہ ہے سامنے مسجد نوی کا بہت ہی خوبصورت ویو جو آپ کو ہوتیل کی ونڈو سے نظر آتا ہے چلیں اب ہم نیچے چلتے ہیں جا کے ان سے ریسپشن پر جو ہے پرائیسز وغیرہ پوچھتے ہیں ان سے کہ 4 بیٹ کی کیا پرائیس ہے 3 بیٹ اور 2 بیٹ کی کیا آپشنز ہیں اور بکنگ کی کیا پروسیجرز ہیں جی تو یہاں پہ جو پرائیسز ہیں وہ بیری کرتی رہتی ہیں عام طور پہ ہالیڈے سیزن میں پرائیسز اور ہوتی ہیں ہالیڈے سیزن کے علاوہ پرائیسز اور ہوتی ہیں لیکن جینلی ایفریج جو انہوں نے محب میں بتائی ہے کہ 2 بیٹ 600 کا 3 بیٹ 700 کا اور 4 بیٹ 800 کا تو یہ ایک ان کی ایفریج جو ہے آگے پیس جالی پچاس جال اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے but you know what make it worth جو حرم یوں ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت ہی زوردہ سو بہت تھنڈا پانی ہے اور مزا کے یہاں پر ترمی کے اندر تھنڈا تھنڈا پانی آپ کو مل جائے تھنڈا تھنڈا پانی مل جائے تو یہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے موید بھائی میں اور ہمارے ساتھ کچھ اور گیسپی ہیں وہ ہم سب اندر ہی ہیں اور آج یہاں پر بوفے کرنے والے ہیں چلے آئیں آپ کو میں بوفے کا مینیو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر بوفے کا مینیو کیا ہے اچھا ایک امپورن چیز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ہے تو یو آپ وہ اپلیکیشن انسٹال کریں یہ موس فیمس اپلیکیشن ہے اور کوئی بھی ریسٹورنٹ جو مدینہ میں مجود ہے موسٹ اپ تہم وہ آپ کو ہوم ڈیوری روم میں اس اپلیکیشن کے طرق کرتے ہیں چلیں تو اب میں ڈینر کرنے آئے ہوں اور میں یہاں آپ کو اپنے ڈینر کا جو ہے مینیو وہ بھی دکھاتا ہوں اس ہوتل کے مینیو بھی ایک تو بہت ہی بڑا ہے میٹھا کیا کیا میں بتاؤں کیا کیا نام ہے سب کچھ ہی ہے چکن کی سٹیکز بھی ہیں بچہ اللہ بیپ کی سٹیک بہت ہی مزہتار ہے پرائیٹ ویش ہے بیٹھے میں تو اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے ایرابین ڈیلائیٹس ہیں اور اس کے لئے چیز کےکس ہیں پھر سیلڈس ہیں ہمس ہے متبل ہے بہت ہی مزہت آئی ہے یہاں گفت کرنے کا اپنے کمنٹ ضرور بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ہوتل بھی بھی بیزٹ کروں اور اس کا جو ہے ریبیوز اور فیڈبیک آپ ساتھ شیئر کرو بہت ہی مزہت آئی ہے اور ڈیفرنٹ جو پیکجز اویلیبل ہوتے ہیں وزٹرز کے لئے ٹیلی فون کے اس کے بارے میں بھی پتا کرتے ہیں جی یہاں پہ مکہ میں مدینہ میں سیمز کی اور انٹرنیشنل پیکجز جو ہیں اس کی پرائیسز کیا ہیں وہ میں اپنے کمپنی موبائلی اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہاں پہ ڈیفرنٹ پرائیسز کی پیکجز جو ہیں اویلیبل ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل کالنگ منٹس بھی ہیں لوکل کالنگ منٹس بھی ہیں انٹرنیشنل پیکجز کی بھی آپشنز ہیں موسیقی آپ کو یہ 5 ج بی اور 60 منٹس بھی اس کو لوکل واتنیشنل پیدا 40 ریالان ایک ایک 15 ج بی اور ایک 20 منٹس بھی اس کو لوکل واتنیشنل پیدا 63 ریالان ایک 3 كنٹس بھی 20 ج بی اور ایک موسیقی ہے ایک 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 1 موط آپ کو آپ کو لوکل واتنیشن tienes ہمیں چاہتے ہیں؟ امرا ویزا امرا ویزا شکریہ شکریہ میں ابھی کنگ فات روہوٹ سے باہر جو کنگ فات گیٹ ہے پیچھے سے باہر آیا ہوں اور یہاں پہ کافی زیادہ سٹالز بھی ہیں باہر پر آتے ہیں ایسٹی سی کے موبائلی کے زین کے ان کی جو پیکیجز ہیں ان کی تو میں نے آپ کو سکرین شورٹ جہاں پہ دے دیا ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو رائٹ اور لیٹ پہ موبائل کمپنی کی شاپس وہ ہی مل جائیں گی سو سیمز کس سے ہی بائی کی جا سکتی ہے اور جو ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں جی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ایسی اور بھی بہت سی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں